رہیم بڑے رجیدہ دل کے ساتھ اور انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں مجھ سے بات ہو نہیں پا رہی کہ جس طرح سے ہمارے محبے وطن دلیر بہادر ندار صافی عرش شریف کا واقعہ پیش آیا جو پوری امت مسلمان کے لیے انتہائی تکلیف کا عمل ہے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے بات کرتے ہوئے کہ یہ ایک عرش شریف کا قتل نہیں یہ آزاد صافت کا قتل ہے آج ہمارے جو آزاد صافت کی بات کرتے ہیں جو صافت کے پیرے دار ہیں وہ اس واقعے کے اوپر اتنے خاموش کیوں ہیں وہ تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن ہم پہ ایک سوال چھوڑ گیا کہ کیا قوم ہماری سچ کو بہادر کو ندار کو اور عزاد صافت کرنے والے کو برداشت نہیں کرتی وہ ملک سے گیا اس خوف سے کہ اس کو جان کا خطرہ تھا لیکن ظالبوں نے اس کا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑا اب ہم سوال کرتے ہیں ان کے قاتل کون ہے ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے جب ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تو پھر ہم خاموش کیوں ہیں تو کیا آج حکومتی صدا کے اوپر قومی سمبلی میں ایک مزمتی قراردار پاس ہونے سے کیا اس کی فیملی کا یا اس شخص کا عزالہ ہو سکتا ہے تو میرا یہ پوری قوم سے سوال ہے کہ کب تک ہم ایسے اپنے لال اور قومی ہیروز کو اس طرح کھوتے جائیں گے اور ہم خاموش تماشا ہی بیٹھے یہ تماشا دیجتے جائیں گے اس طرح سے جو قومیں ہیں وہ برباد ہو کے رہ جاتی ہیں جب آپ اپنے قومی ہیروز کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں تو پھر آپ کو اور ہم سب کو یہ اصحاب چکانا ہوگا اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب اس طرح کے واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم بھی اس کا نشانہ بنیں تو ہمیں مل کر اکچھے ہو کر آئے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے کیا ہم نے ازار صحابت کو فروق دینا ہے یا ہم نے درباری صافی بن کر لوگوں کے اوپر تعریفیں کرنی ہیں تو میرا اس وقت پوری قوم سے اور خاص طور پر صافتی برادری سے یہ التجار گزارش ہے کہ جب تک اس کی تحقیق مکمل نہ ہو سکے اور اس واقعات کی صحیح حقیقت سامنے نہ سکے ہمیں خاموش نہیں بینا چاہیے ہم اس کیس کو انتقام تک پہچانے تک ہم خاموش نہ رہے ہیں آج ہم ان کی فیملی کے ساتھ ہزار حمدردی کے لیے جا رہے ہیں کیا آپ کا اس ہزار حمدردی سے عرش شریف واپس آ جائے گا ہرگز نہیں لیکن وہ ہم پہ بہت سارے سوال چھوڑتے گیا ہے جس کی ہم پوری قوم بینگ پاکستانی مقروض ہے اور ہمیں اس کا کرز اتارنا ہے صرف اور صرف اس صورت میں کہ ان کے قاتلوں کو ہم نے بے نقاب کرتے ہیں بہت شکریہ میں بھی پوری قوم کے ساتھ پورے پاکستانیوں کے ساتھ ان کی فیملی میں برابر کا غام کا شریک ہوں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے بہت شکریہ